موسیقی السلام علیکم کیپریکون کیا حال آپ کا عید اچھی گزری ہوگی گزشتہ عید بھارک اور خوب انجائے کیا ہوگا کیونکہ پچھلا ہفتہ کیپریکون کا بہت اچھا تھا بہت بہتر تھا اور یہ ہفتہ بھی آپ کے لئے اچھی چی باتیں لے کر رہا ہوں یہ ہفتہ سترہ مئی سے تیس مئی کے درمیان ہے اور ہفتہ کا سٹارٹ آپ کا بہت اچھا جیسے سنڈے تھا سنڈے کا دن بھی وہی ریپیٹ ہونے جا رہا ہے منڈے اور منڈے کو آپ بہت بہت رومینٹک ہو کے جائیں گے دفتر اور بڑا تیار خوشبو لگا کے اور بڑا ایک انرجی ہوگی آپ کے اندر اور یہاں پہ اچھا یہاں پہ آپ کو محبت اور چاہ سے سب لوگ ملیں گے آپ کے جو اپوزیٹ سیکس کے سٹاپ وہ بھی آپ کی طریف کریں گے لوگ عید ملنے آپ کو خود آئیں گے ایک اچھا سا ایک محول ہوگا صبح جاتے ہوئے آپ کی جو سپاؤس ہوگا وہ آپ کو بہت پیار کرے گا بڑا آپ کو تیار ہونے میں بھی مدد دے گا آپ کو خیال کرے گا اور آپ کے اس کے ساتھ جو ذہنی اہمہنگی ہوگی وہ بہت اچھے ہوگی کیونکہ ویکنڈ آپ کا اپنے پارٹن کے ساتھ ایکسیلنٹ گزر ہے اور آپ پرسکون دماغی طور پہ بھی پرسکون ہوں گے زیادہ سمندر کی لہریں بھی پرسکون ہوگا کسی قسم کی وہاں پہ نہیں ہوگی اور یہاں پہ جن کی محبت کی شادی ہے وہ تو صبح جاتے ہوئے خوب ایک دوسرے کی طریفیں کرتے جائیں گے اور خوب ایک دوسرے کا اور جن کا مشترکہ کاروبار ہے وہ بھی آپس میں ان کی بڑی ایک کہہ لیں کہ کمیسٹری آپ کی بہت اچھی ہوگی یہاں پہ ساتھ ماں گا رہا ہے تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مارس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو تھوڑا سا آپ سیکشل ایکٹیوٹیز میں بہت ان ہوں گے بڑا آپ رومانٹک ہوں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہائیلی ایموشنل ہوں گے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ نے اوپر کہہ کہتے ہیں اتنا اوور ایکٹیویاں کہہ لیں کہ شارٹ ٹیمپڑ نہیں ہونا یا ایک دم اگریسیو ہو کر نہیں چلنا ہے جس سے اگلے بندہ نراز ہو جائے اچھا بلا بنا بنایا کام آپ بگاڑ نہ دیجئے گا کیونکہ ایڈوانٹیجز لینے کا دن ہے تو یہ دن آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا اب آگے چلتے ہیں اٹھارہ انیس کو یہ آپ کا آٹھویں گھر میں اس وقت مون ہے اور اس کا میڈییٹر آپ کے اس وقت پانچ میں گھر میں تو لہذا آٹھویں گھر یہاں پہ کافی بہتر ہے یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے آپ کو فیضے بھی ملیں گے آپ کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کیس پسا ہوا وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا کوئی جائدات کا مسئلہ اگر کسی کوٹ میں ہے تو وہ فیصلہ جا جا آپ کے آگ میں کر دے گا اگر تھانا کچہری میں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو فیور مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فیضہ ضرور پہنچے گا کسی قسم بھی بہترین نہیں ہوگی کیونکہ اس دنہ آپ بڑے سٹرونگ لی چلیں گے ٹرائیوننگ بڑی اچھی آئے گی جس میں آپ کو پوزیٹیف ریسلٹ نہیں ہیڈرن ویل تھا سکتی جائدات کا مسئلہ آپ کا حال ہو جائے گا پروپر طریقے سے انتقال ہو جائے گا جائدات کا یہ وہ لینڈ ریوننگ رکارڈ میں آپ کو وہاں پہ بڑی جلدی جائیں گے یہاں پہ کوئی نہ کوئی گفٹ ملتا نظر آ رہا ہے اور آپ کی یہ سپوس کا ارننگ ہے تو وہاں پہ آپ کو سپوس کی طرف سے بھی ایڈوانٹیجز مل جائے گا اب آگے چلتے ہیں آپ کا بیس اکیس یہاں پہ نائن توس میں مون نیگٹیب ہے اور اس کا میڈییٹر چھٹے گار میں ہے اب چھٹا گار بھی اس وقت نیگٹیب بیٹھا ہے وہاں پہ جوپیٹر کی ڈرائن ختم ہے تو لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آپ کو جتنا کمپوز کر کے رکھ سکتے ہیں کتنا چھیکی ہوں گے یہاں پہ آپ سینسٹیب ضرور سے زیادہ ہوں گے آپ پہ ویوز آئیں گی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ کیونکہ یہ نائن تھا اس ہے تو اس لیے آپ اپنے کوشش کرنی ہے کہ نوہاں چھٹے میں جب جاتا ہے تو فارنرز کی طرف سے وہ لوگ جو فارنرز ایک اپنا ڈیل کرتے ہیں تو فارنر کے ساتھ کوئی نہ کوئی فٹ آسکتا ہے لہذا وہ تو اوور ایکٹیو اوور ریکٹیو ہوکے نہیں اسے ڈپلومیٹک مطلب تک گورا ایک بات پر سنتا ہے اور پھر وہ فیصلہ ہماری طرح چابلوسی نہیں ہوتی تو آپ نے اپنا کوئی اوور ریکشن نہیں کرنا جیسے کریں گے تو وہ آپ کے خلاف جاہ سکتا ہے اور کوئی باہر سے پیسے آتے آتے رکھ سکتے ٹھیک ہے اور کوئی نہ کوئی خفیہ کاموں میں آپ کا نہ کوئی ایسا کام جہاں پہ آپ نے خفیہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ پیسہ آپ کا ڈوب سکتا ہے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ریسرچ برک میں وہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی اچھے ریزرٹس نہیں آئیں گے یہاں ان کا سپروائزر ان کا وہ ٹاپک چینج کر دے گا جس سے آپ بڑے ڈسٹرگ ہوں گے آپ کے ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آپ کا باہر کا داخلہ وہ اس پہ کوئی کوئی قویری لگ سکتی ہے یہاں کچھ نہ کچھ یہاں پہ کوئی اس قسم کے فریجز آئیں گے یہاں پہ آپ نے آپ کو تھوڑا سا کوشش کیجئے گا اور زندود کا صدقہ کیجئے گا اور آپ نے آپ کو تھوڑا سا ٹھہراؤ میں رکھنا ہوگا اب آگے چلتے ہیں بائیس تیس یہ آپ کے لئے بہت بہتر ہے اب جو دسویں وہ اس وقت آپ کا دسویں گھر کا جو ہے وہ چھٹے گھر ہیں اور وہاں پہ وہ تھوڑا سا نیگٹیب بھی ہے تھوڑا سا کیرپل لینا پڑے گا آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں وہاں پہ اس کو فیدا بھی لیجئے گا آپ بزنس میں تھوڑی سی کوئی نہ کوئی ناخوشی ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی تنگ کر سکتا ہے اور آپ اپنے والد صاحب کے کاروبار میں والد صاحب آپ پہ کرسکتے گے کیونکہ دسویں کا لارڈ اٹھا چھٹے میں چلا گیا اب آپ پہ آپ کو آپ کوئی نہ کوئی پنگا لیں گے اور وہاں پہ آپ اپنے نیگٹیب کام میں جائیں گے وہاں سے آپ سے کوئی گلتی ہو جائے گی تو پھر والد صاحب کی باتیں سننے کو مل جائیں گی آپ کو آپ اکتا کر فرسٹیشن کا شکار ہوں گے اپنے کاروبار کو بیچنے کی کوشش کریں گے یہ غلط کام نہ کیجئے کوشش کیجئے گا یہ دو دن گزار لیجئے گا کوئی ایسی ایٹیچوٹ ایسا نہیں دکھانا جس سے فرسٹیٹ ہو کے آپ اپنے بزنس کا ستیہ نحس نہ کر لیجئے گا یہ خیال کرنا ہے اور کوئی نیا پروجیکٹ بنانے کی قضورت نہ کرنا وہ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا میں آپ کو پہلے بتا دوں اور مشکت کرنے میں بھی آپ کو وہاں پہ فیضا نہیں ہوگا تو لہذا کوئی کسی قسم کا یہاں پہ آپ بہتر ہے آرام کیجئے گا اپنے سکون کیجئے گا کسی قسم کا رسک نہیں لینا کسی قسم کا کوئی نوی انویسٹمنٹ کوئی کوئی نہیں کرنی جس سے آپ کے رسٹیٹس میں آپ کے رتبہ مرتبہ سیعت میں بھی کوئی نیگٹیو آ سکے باؤس کے ساتھ بھی نہیں ملجینا کوئی نا کوئی ایسے کہتے ہیں شتری نہیں چھڑنی جنہوں کہنا اگلا بندہ سن کے آپ سے نراز ہو جائے تو باقی یہ افتہ آپ کے ایڈوانٹیجز کا ہے آپ کو فیضا لیجیے کیپریکون یہاں پہ آپ کا میں ایک چیز دیکھیں کہ آپ میں اندر ایک ایٹیچوڈ آئے گا جس سے آپ اپنا نقصان خود کرتے ہیں اندرہ ہیں یہ افتہ آپ آپ دوسروں کے وہ کیسے ہیں جذبات سے بھی کھلیں گے دوسروں کو ہرٹ کریں گے کب دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں تو اگلا بندہ پھر آپ کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہ سال آپ کو نواز نہ ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کیپریکون آپ کے دماغ کا جو کیڑا ہوگا وہ آپ کو بہت تنگ کرے گا آپ میں غرور اور مغروریت آئے گی جس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہ آجے آپ کو تو اس لیے تھوڑا سا لوگ کی پہ رہی گا حقوق اللہ بعد پہ ضرور عمل کیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے